ایک چیز کو ضرور اپناو قوم کو جوڑنے کی کوشش کرو اتحاط اور امن اور یونیٹی کی تم دعوت پیش کرو اس وقت باطل طاقتوں کا مقابلے کا ایک ہی راستہ ہے وہ ہے اتحاط اور یونیٹی اگر دیوبندی بریلوی اہل حدیث کے نام پر جھگڑا کرتے رہو گے تو دیوبند بھی جیت جائے گا بریلوی شریف بھی جیت جائے گا کہ جیسا ابھی جیتا ہے وہ تم لڑتے رہ جاؤ گے تم دیوبندی تم کافر تم مشرک تم اہل حدیث کے جھگڑے میں پڑھ کر رہ جاؤ گے اصل میٹر کو بھول جاؤ گے کہ ہم مسلمان ہیں تو دیوبند بریلوی بھی کوئی اور لے کر چلا جائے گا جس کے حق میں نہیں ہوگا وہ بھی لے کے چلا جائے گا اس لئے جوانوں آپ سب کو یونیٹی بنانی ہے مسلمانوں آپ سب کو متحد ہونا ہے جب ہم متحد ہوتے ہیں تو ایک مضبوط طاقت بن جاتے ہیں جب ہم دیوائیڈ ہو جاتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی لے کے چلا جائے گا اس لئے that is very important and you must to be combined no united with strength this is strong and super power طاقت after Allah سبحانہ وتعالی اللہ کے بعد اللہ کے بعد سب سے بڑی طاقت اس دھرتی پر کوئی ہے تو وہ یونیٹی کی ہے پچیس کرار آپ کے نہیں آپ کی پیتیس کرار کی تعداد ہے ہندوستان پر اگر آپ متحد ہوتے تو ایک چائے بیچنے والا آپ کا گروہ نہیں ہوتا آپ کا بادشاہ نہیں ہوتا اگر آپ سب کے سب متحد ہوتے لیکن نہیں جناب زاکر نائک پکڑا گیا تو ہمارے بریلوی بھائی مٹھائی بانٹتے ہیں بریلوی بھائی کو کچھ ہوتا ہے تو فنا بھائی صاحب کچھ اور کہتے گا اچھا ہوا کہ مراب ہو اگر ایسے کرو گے تو ان ظالماؤں کے مو پھاڑے ہوئے کھڑے ہیں یہ مسلمانوں کا گوشت آپ کے ہڈیاں چبانے کے لیے کھڑے ہیں یہ یہ نہیں دیکھیں گے ان کے توپ سے جو گولہ نکلے گا وہ نہیں پوچھے گا کہ تمہارا سینہ دیوبندی کا ہے کہ بریلوی کا ہے وہ تو یہ پوچھ کر گھوسے گا کہ تم مسلمان ہو کے نہیں ہو مسلمان کی بنیاد پر ہم سب ان کے ٹارگیٹ ہے ان سب کے نشانے پہ ہیں تو ہندوستان کے مسلمانوں نبی کا فرمان بھی ہے یداللہی علی جمعہ رب کی مدد چاہتی ہو تو متحد ہو نہ ہوگا اتحاد بناوگے تو سوپر پاور طاقت بھی آپ کے سامنے سر نگو کر دیگی جنگ بدر میں کون سی طاقت تھی ایک ہزار لشک ریجر رار کے سامنے تین سو تیرہ نے سوپر پاور طاقت کے ناک میں نکیل ڈال دیا تھا وہ کون سی طاقت تھی اتحاد کی طاقت تھی یونٹی کی طاقت تھی